کورونا وارث کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومت اقدمات چاپنگ مالز مارکٹس کی بندش میں مزید تین دن کی توصیح کی تجویر وزیراعلا کی زیر سدارت اجلاس میں اپی پیسلہ کیا جائے گا متاثرہ دہاری داروں کو گھروں میں راشن پہنچانے کے لیے لاحی عمل بھی بنایا جائے گا لاہور پولیس قانون شکن اناثر کے خلاف سرگرم عمل دفعہ 144 کی خلاف ورزی مہنگے ماسک سینیٹائزز کے فروغ پر کارروائی دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 447 ملزم گرفتار 183 مقدمات درج کر لیے گئے کورونا وارث کی وجہ سے ممکنہ لاکڈاؤن پر لیسکو نے پلان ترتیب دے دیا میڈیکل سینٹرز اور قرطین تا سینٹرز کو ترجیح بنیادوں پر بجلی دی جائے گی لائن سٹاپ تقنیقی خرابی پر دونوں مقامات کو ترجیح دیں گے پچاس سال سے زائد عمر کے ملازمین کو رخصت پر بھیجوا دیا گیا رخصت پر جانے والے ملازمین کے موبائل نمبر اور گھروں کے اڈریس جمع کرانے کی دائر کورونا سے بچاؤ کے لیے اندرونے شہر میں جراسیم کا سپری کا آغاز شہر میں پانچ پہ روز بھی مارکیٹ شاہرہوں کی جراسیم کا سپریس سے دھولائی چیف کارپوریشن آفیسر سید علیہ آباس نے گرانی کی وال سری کے تیرہ دروازوں سمیت مارکیٹ کی دھولائی جاری ہے سندھ میں لاکڈاؤن کے باوجود کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینز کا سلسلہ جاری لاہور ریلوے سیشن پر صرف دیگر شہروں سے آنے والی مسافروں کا ہی رش لاہور سے دیگر شہروں میں جانے کے لیے ریلوے سیشن پر مسافروں میں کمی لاہور سے جانے والی متعدد ٹرینز کی ٹکٹس دی فروغ نہ ہو سکی ایک دن میں آٹھ سو اٹھارہ مسافروں نے ٹکٹس ری فنڈ کروائیں موسیقی